موستو آزان سے دکت قرآن سے دکت مسجد سے دکت نماز سے دکت درگاہ سے دکت عیدگاہ سے دکت ہر ایک چیز سے دکت مسلمانوں کے مسلمان اگر نماز پڑے تو دکت آزان ہو تو دکت اب جائے تو جائے کہا کیونکہ مسلمانوں کو اس استطیق میں لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب ہر ایک چیز کو لے کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمان نماز اپنے گھر میں پڑے تو دکت باہر پڑے تو دکت تو دکت کا معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ گڑگو اور تمام جگہ پر کہ مسلمان نماز باہر کیوں پڑ رہے ہیں اس کو لے کر باوال ہوا گوور پتھر ایٹ سب کچھ ڈالے گئے اور رام جیشری رام اور ملے کاٹے جائیں گے جیسے تمام نارے دیئے گئے مسلمانوں کے سامنے جب وہ نماز پڑ رہے تھے لیکن اب مسلمان گھر میں بھی نماز پڑ رہے ہیں تو ان کی نماز سے کچھ لوگوں کو دکت ہے کچھ تتھا کتھد گینگ کے لوگوں کو اس قدر دکت ہے اور اس دکت کو ساتھ دینے کے لئے خود اتر پردیس پولس جو ہے مستعدی سے کھڑی رہتی ہے اب آپ سوچئے دوستو کہ کوئی گھر میں نماز پڑ رہا ہے تو اس کو لے کر کسی کو کیا دکت پہلے تو عدگاہ میں نماز ہو رہی تھی تو دکت ہو رہی تھی آزان پر دکت ہو رہی تھی مسجد میں نماز پڑھنے پر دکت ہو رہی تھی لیکن اب نماز گھر میں پڑھنے پر نمازیوں کے خلاف ایف آئی آر درز کر لیا گیا ہے اتر پردیس میں دوستو جی ہاں اتر پردیس میں 26 26 مسلمان شخص پر ایف آئی آر درز کر لیا گیا کیونکہ وہ اپنے گھر پر ساموہک نماز پڑھ رہے تھے ٹی بی نائن کی یہ خبر ہے دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹی بی نائن نے اس خبر کا ہیڈ لائن دیا ہے لکھا ہے کہ مرادہ باد گھر میں ساموہک نماز پڑھنے کی شکایت پر 26 لوگوں پر ایف آئی آر درز ہو گیا اب آپ سوچئے دوستو کہ کوئی گھر پر اپنے نماز پڑھ رہا ہے کوئی گھر پر اپنے پوجا کر رہا ہے آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایف آئی آر ہو گیا ہے نہیں ہوئے نا سب کی اپنی اپنے آستہ ہے کوئی مندر میں پوجا کرتا ہے کوئی گھر میں پوجا کرتا ہے کوئی چھت پر پوجا کرتا ہے اسی طریقے سے مسلمانوں میں کوئی گھر پر رہ کر نماز پڑھتا ہے تو کوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا صدیوں سے یہی دیکھتے ہوئے آرہا ہے نا صدیوں سے یہی چلتا ہوئے آرہا ہے اسی کو گنگا چمنی تہزیب کہتے ہیں اسی کو ایکتہ اور پیار بھائی چارگی کہتے ہیں کہ اس دیش میں سبھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم سے کسائی ایک نعرہ بھی ہے کہ آپ اس میں بھائی بھائی لیکن اب مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ویوار کیا جا رہا ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھ رہے تو اس کو لے کر بھی بوال مچائے جا رہا ہے اور ایف آئی آر درز کیا جا رہا ہے جی ہاں دوستو ایف آئی آر تک درز ہو گیا ہے گھر پر نماز پڑھنے سے پوری خبر کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دے دوں پوری خبر یہ ہے کہ اتر پردیس کے مرادہ بات جنپت کے چھج لیٹ تھانا چھتر میں ساموہیک روپ سے نماز پڑھنے کے ماملے میں 26 لوگوں کے خلاف پولیس نے مقدمہ درز کر لیا پولیس نے دوسرے سمودائی کی یوبک کے شکایت پر 16 نامزد اور 10 اگیات نماز پڑھنے والوں کے خلاف مقدمہ درز کر لیا ہے وہیں پوری گھٹنا کا سنگیان اسپی دیہات سندیپ کمار مینا دوارا لیتے ہوئے اگریم کروائی کرنے کے آدیش دے دی ہیں اب گھر پر نماز پڑھنے سے بھی دکت ہو رہی ہے دراصل جلے کے تھانا چھتر چھج لیٹ علاقے کے گرام دلہا پور کے کچھ ہندو سمودائی کے لوگوں کا عاروپ ہے کہ گاؤں میں نئی پرمپرہ شروع کرتے ہوئے واحد اور مستقیم اپنے مکانوں پر ساموہیک روپ سے نماز پڑھا رہے تھے گاؤں والوں نے دونوں یوبکوں پر گاؤں کے اندر نئی پرمپرہ شروع کرنے کا عاروپ لگا دیا اور ہندو سمودائی کے لوگ اس کا ویروہد کر رہے تھے اور اسی ویروہد کو لے کر جو ہے مراد آباد پولیس ایکٹیو ہوئی اور 26 کے 26 لوگوں پر FIR درست کر لیا اس کے بعد دوستو گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس کی شکارت تھا نا چھج لیٹ میں بیتے 24 اگست کو تھی کی تھی اور اس میں پولیس نے 16 لوگوں کو نامجد کی اور 10 اگیات لوگوں کے خلاف دھارا جیہاں دھارائے بھی لگی ہے 5022 کی تیت مقدمہ درست کرتے ہوئے اگریم کروائی شروع کر دیئے وہیں پولیس نے ساموہیک روپ سے نماز پڑھنے کے ماملے میں 10 اگیات لوگوں پر ماملہ درست کر لیا ہے دوستو وہیں چھجیٹ جب چھجیٹ تھانا چھتر کے گرام دولہ پور میں ساموہیک روپ سے نماز پڑھنے کے شکایت سپ دیہات سندیب کمار مینا سے کی گئی تو سپ دیہات نے جانکاری دیتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ کچھ لوگ بینہ کسی انمتی کے امام کو بلا کر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے جس کے شکایت تھانے میں کی گئی پولیس کو نئی پرمپرہ شروع کرنے کو لے کر شکایت ملی تھی جس وجہ سے FIR درست کیا گیا جس کا سنگیان لیا گیا اور پورے پرکرن میں پولیس نے جان شروع کر دی ہے وہاں اس پورے پرکرن میں شکایت کرتا نے بتایا کہ گاؤں کے اندر نئی پرمپرہ شروع کی جا رہی ہے جس کو لے کر پولیس سے شکایت کی گئی تھی اور پولیس نے اس ماملے پر سنگیان لے لیا اور کاروائی کرنے کا آشواسن دیتے ہوئے 26 لوگوں پر دوستو FIR کر دیا اب سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو جب وائرل ہونے لگا جب یہ ماملہ یہ خبر وائرل ہونے لگا تو تمام لوگ توٹ کر کے بتانے لگے کہ کیسے جو ہے پہلے باہر نماز پڑھنے سے دکتی لیکن اب گھر میں نماز پڑھنے سے دوستو ہمیشہ سے اس طرح کی چیزیں ہوتی وی آئی ہے ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگ گھر پر نماز نہیں پڑھتے ہیں گھر پر 5-6 لوگ اکھٹا ہو جاتے تو امام کو بلا کر نماز پڑھوایا جاتا ہے سامویک نماز اسی کو کہتے کہ اگر 8-10 لوگی کھٹا ہو گئے 10-15 لوگی کھٹا ہو گئے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں گھر پر لیکن یہاں پر جو ہے اتر پردیس میں ایک نئی پرمپرہ شروع ہو گئی ہے کہ نماز پڑھو آزان پر نماز پر قرآن پر مرضی درگا پر ہر چیز پر F.I.R. درس کر کے جو ہے ان لوگوں کو جرانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلم سمودائے کے لوگ ڈڑیں اور پھر جیل جانے کے ڈر سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں کیا اس طرح کی کوئی کانون کیا اس طرح کا کوئی بھی جو سمبدان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی اس طرح کی باتوں کو بتایا گیا ہے کہ بھائی نماز تم گھر پر نہیں پڑھ سکتے ہو ہم نے اکثر دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا دوستو کہ ہر سمودائے کے ہر دھرم کے لوگ جو ہے گھر پر بھی جہاں گھر پر پوجا ہوتا ہے یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں ہے پوجا ہوتا ہے یگ ہوتا ہے ہون ہوتا ہے ہر ایک چیز ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کیا اس پر کیس کر دیا جائے گا نہیں نا تو پھر اس طرح کا ماملہ جو ہے یہ کیا ہے بار بار مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ان کے خلاف جو ہے دوست پرچار کرنا یہ کس طرح کی راجنیتی ہے اور اس راجنیتی کو پولس محکمے میں کیوں آخر بڑھاوا دیا جا رہا ہے کیا ایسا اب نماز پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے کوئی پاپ کوئی اپراد یا کسی اپراد کے کیٹیگری میں آتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا لیکن اب اس طرح کی چیزیں نئی بھارت میں دیکھنے کی جو عادت ہے وہ جال لیجئے کیونکہ نئے بھارت میں مسلمان اگر چھیک بھی ماریں گے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درز ہو جائے گا ایسی ہی خبریں ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمان اگر کچھ بھی کر لے داڑی لگا لے داڑی مطلب بڑا کر لے ٹوپی پہن لے کچھ بھی کر لے تو ان کے خلاف ایف آئی آر درز ہو جاتا ہے ان کو مارنے پیٹنے شروع کر دیا جاتا ہے ان کو گھیڑ لیا جاتا ہے آخر اب کب تک اس طرح کی چیزیں ہوگی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس لیکن وشواس کیا اسی طریقے سے جیتا جا رہا ہے یوگی جی چنانک کے دوران تو کہہ رہتے ہیں جتنا مسلمان ہم سے پیار کرتے ہیں مسلمانوں سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کیا اس طرح کا پیار ہے کیا اس طرح کا سمان ہے کہ کسی کے آستہ کو ہر روز پیرو تلے رون دیا جا رہا ہے کیا اسی طریقے سے اس نئے بھارت میں مسلمان رہیں گے اگر اس طرح کا کوئی نیا کتاب انہوں نے لکھ رکھا ہے تو جگ ظاہر کرے بتائے میڈیا کے سامنے لائے کہ ہاں اس طرح کی چیزیں اب نئے بھارت میں نہیں ہوگی کیونکہ نئے بھارت میں آزادی کا 75 وح عمرت مہتصب تو منتا ہے لیکن نماز پڑھنے پر نمازیوں کے خلاف ف آئی آر درز ہو رہا ہے تو اسے کیسے نئے بھارت کہا جائے کیا نئے بھارت کا شروعات جو ہے مسلمانوں کو خاتمہ کرنے کے لئے ہی کیا گیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا تو ہی نئے بھارت بنے گا آخر کب تک اس طرح کی تصویریں دیکھیں کب تک اس طرح کی خبریں سنیں کہ بار بار مسلمانوں کو ہی گھیرا جاتا ہے بار بار مسلمانوں کو ہی پریشان کیا جاتا ہے جو کی صحیح نہیں ہے ہم سب اسی ملک کے ہیں اور اس ملک میں جو بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے اور سرکار کو حکمرانوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اس پر کڑائی سے جی ہاں کڑائی سے ایکشن لینا چاہیے بیان دے کر بھاشن دے کر نکل جانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ سٹرکلی آکشن نہیں لیتے ہیں جب تک آپ پولیس پریشان کو سٹرکلی آکشن لینے نہیں کہتے ہیں تب تک اس طرح کی تصویریں دیکھنے کی عادت جو ہے ہم سب کو بنتی رہے گی ہم سب اس طرح کی تصویریں اس طرح کی خبریں دیکھتے رہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو گیا کسی بھی دھرم کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کی آواز اٹھانا ایک ساتھ اٹھانا ہم سب کو چاہیے جی ہاں کوئی بھی دھرم چاہیے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم کے ساتھ اگر انیاء اتیچار ہو رہا ہے اس کو دھرم ان کو لے کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آواز اٹھانی چاہیے چپ نہیں رہنا چاہیے مون نہیں رہنا چاہیے جس طرح سے تمام لوگ مون ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں دیکھیں نہ کچھ سن رہے ہیں اور نہ کچھ ہمارے سامنے گھٹت ہو رہا ہے سب چنگا سی سب چنگا سی والا نعرہ دیے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر کچھ تتاکتت گینگوں میں اور ہم میں آپ میں کیا فرق رہے گا کوئی فرق نہیں رہے گا ہم سب پھر ویسے ہی ہو گئے کہ اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ تتیاچار ہوتے ہوئے تو ہم چھپو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیوں بولے تو ایسا نہیں ہے کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ایکتہ کے ساتھ ایک جھٹتہ کے ساتھ آواز اٹھائیں گے سرکار سے پرشاسن سے پولس سے تب ہی جو ہے سرکار کی کانوں میں آواز جائے گی دوستو اس پورے رپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتی کیریہ ہے ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ نیشن 360 کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں